حضرت خاجہ حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس ایک بندہ آیا اس نے آ کر کے کہا کہ حضرت فلان بندے نے آپ کے بارے میں یہ کہا ہے یہ کہا ہے یہ کہا ہے جیسے عادت ہوتی ہے لیکن ایک بات یاد رکھنا جو بندہ آپ کو آ کر کہے نا فلان نے یہ کہا ہے وہ آپ کے بارے میں بھی ادھر کہتا ہوگا اگر اتنا نیک ہوتا تو بات اپنے اندر ہی رکھ لیتا یہ تیلی کیوں لگاتا ہے امام خاجہ حسن بسری سنتے رہے جب سن لیا تو آپ نے خجوروں کا ایک ٹوکرا اس بندے کے لیے جس نے گلے شکوے کیے تھے بطور توفہ بھیجا اور کہا کے اس کو جا کر کہنا کہ حسن بسری تیرا شکریہ ادا کرتا ہے تو میرا موسن ہے میں تیرے احسان کا بدلہ چکا ہی نہیں سکتا اس لیے تیرا مو میٹھا کرنے کے لیے خجوریں بھیج رہا ہوں اس بندے کے پاس جب خجوریں گئیں وہ تو ٹینشن کا شکار ہو گیا اس نے کہا میں نے تو باک باک کی تھی اور یہ خاجہ حسن بسری مرید ہے نا مولا علی کا صوفیاء کا امام ہے تو وہ خاجہ حسن بسری کے پاس آیا اور کہنا کہا حضرت میں نے تو آپ کے گلے شکوے کیے تھے اور آپ نے خجوریں بھیجی ہیں فرمایا اسی لیے تو خجوریں بھیجی ہیں جو کسی کے پینٹ پیچھے گلے شکوے کرتا ہے وہ اس بندے کے گناہ خود لیتا ہے اپنی نیکیاں اسے دیتا ہے تو تو میرا کتنا بڑا موسن ہے کہ تو نے اپنے نیکیاں مجھے دی میرے گناہ تو نے لیے اب میں شکریہ کے طور پر خجوریں دے سکتا تھا نا اب دیکھیں اسلاح کا کیسا طریقہ ہے اب وہ تقریر کرتا ہے جی غیبت گناہ ہے اور چیجہ ہے یہ کہ بھائی تو نے غیبت میرے اوپر حسان کیا ہے میری غلطیاں تو نے خود لے لی اور اپنی نیکیاں مجھے دے دی خاجہ حسن بسری نراز نہیں ہوئے الٹا توفہ بھیجا کوئی خاجہ حسن بسری سے پوچھے یہ توفہ کیوں بھیجا کہا اس نبی کا امتی ہوں جس نے آرڈر کیا ہے جو ظلم کرے اسے بھی ماف کر دو ہم نے ماف کرنا بھی حضور سے سیکھا ہے اور ظلم کرنے والوں کو دعائیں دینا یہ بھی حضور سے سیکھا ہے